اسلام علیکم مرکو سلام جی جی فرمائیے کون اور کہاں سے مرکو سلام جی آپ کے جسم میں گرمی آپ کو کیسے محسوس ہوئی ہے؟ اگرمی آپ نے بتایا ہے؟ اگر گرمی آپ نے بتایا تو میں نے اس طرح نہیں بتایا ہوگا اس کو میں نے رات کو گھیلا کر کے صبح جائز کا پانی پینے کے استعمال کرنے کے لئے بتایا ہوگا میں انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ہماری کولر تھی ان کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے چون سال ان کی عمر ہے گرمی ہے ان کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں اور دوسرا سوال تھا کہ میتھی دانے کا استعمال کیسے کریں دیکھیں جی میتھی دانا کا استعمال پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جسم میں گرمی ہے تو جسم میں گرمی ہے تو رات کو میتھی دانے کے ساتھ آپ انجیر کو بھی گھیلا کر لیں دو عدد انجیر گھیلے کر لیں ایک چمچ جو ہے میتھی دانا یہ جو ہے گرم پانی کے اندر اس کو رات کو گھیلا کر لیں اثر کے ٹائم اس کو رکھ دیں صبح کے دوسرے دن صبح اٹھ کر جو ہے نہار موس کا پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی کھالیں ایک تو انشاءاللہ میدے کی گرمی جگر کی گرمی اور گردے بھی انشاءاللہ بہتین فنکشن کریں گے یہاں تک کہ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں اور خاص طور پر دن میں دوپیر اور شام یعنی دوپیر اور رات کے کھانے کے درمیان میں آپ نیمو کا شربت بنا کر ضرور پیئیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو اس میں میٹھا بھی ڈال دیں نہیں تو آپ بلکہ صرف نیمو علیہ پانی پیئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو میدے کی گرمی ہے جگر کی گرمی ہے اور ہاتھ پاؤں میں جلن ہے انشاءاللہ یہ کافیت تک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں میں اگر درد رہتا ہے تو اس کے لیے بہترین زیتون کا تیر ہے جن کے بھی ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے جسم میں کہیں بھی درد رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ پر فرمایا بلکہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں فی شجر راتیم مبارکہ اور اللہ کریم نے زیتون کے قسم بھی قرآن کریم میں کھائی ہے تو یہ زیتون کا تیل اس کو استعمال کرنا چاہیے ہمارے اکثر لوگ ادھر گدھر کے دوسرے تیلوں کو استعمال کرتے ہیں اس کی مساج کرتے ہیں سب سے بہترین تیل مساج کے لیے وہ زیتون کا تیل ہے اورگینک لیلیں زیتون کا تیل ملتا ہے مختلف سٹور سے مل جاتا ہے یہاں پر اچھے قسم کا تو رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل سے مساج کریں لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل سے مساج کرنے کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس جگہ کے مساج کی ہے اس کو اچھی طریقے سے کپڑے پر لپیٹ دیں اور جب اس سے کپڑا ہٹائیں بھی تو یک دم نہ ہٹائیں کیونکہ اس میں پسین آیا ہوتا ہے اب یک دم پھر ہوا لگتی ہے پھر دوبارہ درد ہو جاتا ہے تو جہاں آپ نے صبح اٹھ کر اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر بستر میں جہاں کپڑا لپیٹا تھا اس کو ہٹا دیں اور تھوڑے دیر بستر میں رہیں اور پھر اس کے بعد جب نارمل ٹیمپریچر ہو جائے پھر اٹھ جائیں بستر سے پھر نارمل اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں